بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ویوری شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو میں ابھی آپ کو آج ایک چیز دکھا رہا ہوں جو کہ سرسوں کے فصل میں ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا لیکن آج ہمارے سائیڈ میں ایک بندہ ہے جو ہرا سرسوں وہ کٹ رہا ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ بلکل ابھی پکا نہیں ہے اور ہرا ہے اور یہ کٹ رہے ہیں اور اس کی وجوہات میں ان سے معلوم کرتا ہوں کہ اسی کیا وجہ ہے جو یہ اپنے جو ابھی پکا ہی نہیں ہے یہ پکنے سے پہلے کٹ رہے ہیں سرسوں کی فصل اپنی تو یہ ان سے معلوم کرتا ہے کچھ پکا ہے کچھ ابھی ہرا لگا پڑا ہے تو یہ میں ان سے معلوم کرتا ہے کہ یہ کیوں کٹ رہے ہیں اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہیں کہیں پہ تو اسے پکیا ہے لیکن زیادہ تار ابھی کچھا ہے کیونکہ اس ٹائپ پہ ہوتا ہے جب فصل تو یہ ہموں میں کٹتے تو ہی نہیں لیکن یہ کس وجہ سے کٹ رہے ہیں تو ان بھائی سے میں آج معلوم کرتا ہوں تو آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ یہ کیوں کٹ رہے ہیں تو پرین سفہ ساوا یہ چھا جے کر نہیں کٹیو بے چھنے پہ کٹا کروں چھنے پہ کٹا کروں چھنے جی وجہ سا ہوں کٹنے جو ٹائم تو کونے کٹنے پہ کٹنے پہ کیڑو مکے دیکھا رہے ہیں تو رو جہے بھائی تو ہی یہ ہی کٹھے چھنے بھائی دیو دوستو یہ اس لیے کٹ رہے ہیں کہ ان کی جو یہ فریاں ہیں بیج کی یہ اسے کھل کے اور یہ دانا اس کا نکل رہا ہے تو اس وجہ سے کٹ رہے ہیں اور کوئی ان کا نہیں ہے اب یہ دیکھیں اب یہ دانا کچھا ہے اور یہ اس کی یہ فریاں یہ کھل رہی ہیں دیکھیں ہاں یہ آئیر تو نگال تو صحیح ہے پری چھاڑے کریں بجی جو مسلوہ ہے نا مٹے کس میں انجلہ کتھا ساوہ کتھا پکجی ہوئے چلو تو دیستو اس کا ریزن یہی تھا کہ یہ نا جو اس کی فریاں ہیں یہ فریاں کھل رہی ہیں کھل کے بیج جو ہے وہ نکل رہا ہے واپس اور یہ ضائع ہو رہا ہے یہ جب نکل جائے گا بیج سارا اس کا تو اس کو نقصہ نہیں ہوگا تو اس وجہ سے یہ ذمہ جار بھائی جو ہے اپنی فصل کو اسے کٹ رہے ہیں ہری تو میں اسے یہاں سے گزر رہا تھا رستے سے تو میں نے دیکھا ہے کہ ابھی سرسو کی فصل کچی ہے یہ کٹ کیوں رہے ہیں تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا جو بھی تھا میرے کو نظر آیا میں نے آپ سے شیئر کیا یہ تھی آج کی ویڈیو مطلب یہ بیج اسے گرنے لگتا ہے اس وجہ سے انہوں نے کٹا ہے اور بس یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نئے ویلوک کے ساتھ اللہ حافظ